ٹریفک کی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بات کریں گے فیاض بخاری ہماری ساتھ پوجود ہیں فیاض بتائیے گا جب بھی میچ ہوتا ہے تو اس کے بعد کراچی میں جو ٹریفک ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے لیکن اس بار کہا یہ گیا تھا کہ بہت زیادہ سڑکیں بن نہیں کی جائیں گی تو اب بتائیے گا ٹریفک کے حوالے سے کیا پلان جاری کیا گیا ہے کیا صورتحال ہے روڈز پر بلکل شہر قائد میں پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس کا میلہ سجنے کو تیار ہے اور انڈیڈیم میں تو گہمہ گہمی اروج پر ہے لیکن معصوم شہری جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس بار پھر پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف میں وہی سیم سیچویشن ہے کہ کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے کانون نافذ کرنے والے ادارے بھی جو ہے وہ وہاں پر سرگرم ہو گئے ہیں اور کسی کو بھی اپنی سواری سمیت اندر نیشنل اسٹیڈیم کی چارپ جانے کی اجازت نہیں ہے میرے کیمرمن سوہیل خان آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت ہم پرانی کے قریب پہنچود ہیں اور یہ شارع قائدین جو ہیں وہ مزار قائد سے ہوتی ہوئی ہے سڑک جیل چورنگی سے ہوتی ہوئی یہ سیوک سینٹر کی جانب جاتی ہے اور اس وقت آپ دباؤ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ٹرافک کا دباؤ ہے اور سیم صورتحال شہر کے مختلف علاقوں کی بھی ہے کیونکہ شارع فیصل اور نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف میں تو پور سکون ماحول رکھا گیا ہے کہ وہاں پر ٹرافک جیم نہ ہو لیکن اگر ساتھ ہی ان علاقوں کی بات کی جائے تو پرانی سبزی منڈی سے لے کر سیوک سینٹر اور سیوک سینٹر سے آگے گلشن اور نیپا کی جانب یونیورسٹیڈی روز شدید جیم ہے اس کے جانب اگر دوسری جانب لوگوں کو گھوم کے آنا پڑے تو ڈرگ روڈ سے لے کے ملینیا مال تک بھی ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہے اگر اس جانب اگر بات کی جائے تو مزارک آئے تو سدر سے آنے والا جو روڈ ہے جو کہ سیوک سینٹر کو ملتا ہے یہاں پر بھی شدید ٹرافک جیم ہے لوگ جو ہیں وہ گھنٹوں سے اسی ٹرافک میں فسے نظر آ رہے ہیں اور کچھ تو بہت ہیں کہ پاکستان سوپر لیگ کا میچ کا افتتاحی میچ کراچی اور کوئیٹا کے درمیان ہونے جا رہا ہے اور نیشنل سیڈیم میں کچھ ہی گھنٹوں بعد شروع ہو جائے گا لیکن یہ جو عوام ہے وہ شاید میچ نہیں دیکھ سکے گی اور سڑکوں پر ہی ان کا ٹائم مزید ضائع ہو جائے گا کیونکہ گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ایمبولینسز بھی فسی نظر آ رہی ہیں کچھ ہمیں آواز بھی یہ اگر بات کی جائے لوگوں کی تو لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ مہیا نہیں ہے اور بسز اور رکشے اور ٹیکسی کی اگر بات کی جائے تو وہ مو مانگے دام وصول کر رہے ہیں جس پر شہری کچھ حد تک بلبلہ بھی اٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس نیشنل سیڈیم کے میچ کو کروایا تو جاتا ہے لیکن شہریوں کو کچھ حد تک پریشانی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ اگر ہو سکے تو گوادر کا سیڈیم یا پہریہ ٹاؤن کا سیڈیم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی شہری کی صورتحال کافی خراب ہے بہت شکریہ آپ کا فیاض بخاری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے